اسلام علیکم آج ہم گفتگو کریں گے میڈیا ورڈ 247 کے پلیٹ فارم سے اور ہماری گفتگو ہے عمران خان اور اس کے چلاب انقلابی جو جس کے لیے وہ آپ کال دے رہے ہیں وہ انقلابی کون ہے اس کے اوپر آپ نے کبھی غور کیا عمران خان کا انقلابی طبقہ جن کا مختلف افکار سے تعلق لائے ان میں سب سے بھونڈے وہ انقلابی ہے جو کسی دور میں سوشلسٹ تھے پھر وہاں سے بدل ہوئے تو ان میں بہت سنے علامہ غلام عمد پرویز کی فکر میں پناہ ڈھونڈی اور قرآنی فکر کے حمل ہو گئے یہاں سے معجوز ہوئے تو انہوں نے گویشتہ دس سالوں میں عمران خان کے اندر ایک انقلابی ڈھونڈ لے کالا اس سے پہلے وہ تمام تر استدلال جسے وہ پہلے مارکسزم کے نام پر پیش کرتے رہے پھر ایسے انقلاب اسلام خلافت کے دائی بن کر پیش کرنے لگے ہر لمحہ کوئی نہ کوئی تعویل نکالے جب یہ بات نہ بنی تو خان کو انقلابی بنا کر پیش کرنے کے آرزو مند ہوئے وہی تجرباہی ماخذ اور وہی نتائج عقص کی ہے کس کس کا نام گنماؤں کچھ لوگوں کو تو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں جن میں مراج عمد خان صاحب تھے مراج عمد خان صاحب سے لے کر راو عبد الرشید خان صاحب تک لیفٹس تھے جنہوں نے عمران خان کا ساتھ دیا اور بہت جلد پھر ان سے ماجوس ہوئے لیکن کمال اے ڈٹھائی سے اب تک بہت سے سرخوں نے عمران خان سے امیدیں وبستہ کر رکھی ہیں اور لگے ہوئے ہیں ساتھ جڑے ہوئے ہیں حقیقت یہ ہے ان لوگوں کو صرف فساد سے مقصد ہے جسے قابل قبول بنانے کے لیے انقلاب کا نام دیا جاتا ہے ان کی منافقت تو یہ ہے کہ ایسا انقلاب جب فساد برپا کرنا چاہتے ہیں جس کا ایندھن وہ سمجھتے ہیں عام لوگ بنے وہ خود نہیں انہیں اس بات سے غرض نہیں یہ انقلاب نما مرغوظہ اسلام کے نام پر آئے یا غیر اسلام یا سوشلیزم کے نام پر آئے ان میں زیادہ تر وہ لوگ انجیوز کی پیداوار ہے کیونکہ نبوے کے دہائی میں بظاہر روس کی پسپائی پر انہیں انجیوز میں اپنی پناہ گاہیں ڈھونڈ رکھی دیں اور خوب مال کمایا ان کے اپنے بچے ملک سے باہر مغربی تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم ہیں اپنا کاروبار مستقم ہے ان کے پاس وسائل کی کمی نہیں اور وہ جو لوگ آج وہ بات کر رہے ہیں ان کے اگر کردار اور ماضی کو دیکھیں کوئی جنرل ہوگا تو بہت کرپٹ ہوگا کوئی جج ہوگا انتہا کا کرپٹ ہوگا کوئی کسی سرکاری افضل ہوگا تو وہ بھی بدترین انسان ہوگا کرپٹ ترین انسان ہوگا اور وہ جب ریٹائرمنٹ ہوئی تو ریٹائرمنٹ کے بعد اب ان میں سے بھی بہت سے لوگ عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں اور ان کے پاس ان کے کاروبار مستقم ہیں ان کے پاس وسائل کی کمی نہیں عام لوگ مر بھی جائے تو ان کو ان کی پرواہ نہیں وہ آج کر عمران خان کی ذات میں چیگویرہ یا ہوچی من تراش کرتے ہیں خان صاحب نوجوانوں کو ویٹنام کے طرز پر انقلاب کی طرف بلا رہے ہیں ان حضرات کو وہ فضا بنتی دکھائی دے رہی ہے جس کا حاصل فساد کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا خان صاحب لوگوں سے جہاد کے لیے ان سے حلف لے رہے ہیں اور وہ ایسا حیجان پیدا کر کے اس انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں جس کو انہوں نے اپنے اقدار کے دنوں میں تھنڈا نہیں ہونے دیا وہ اپنے وہ باور کرا رہے ہیں کہ ان کے پاس صرف دو راستے ہیں یہ انقلاب کے لیے خان صاحب کا ساتھ کھڑے ہو جاؤ یا اپنے مستقبل سواروں اور ملک یا پھر مکمل طور پر سباہی بربادی کے لیے تیار ہو جاؤ وہ اپنے مضموم ارادوں کی تخمیل کے لیے برسے خدار طبقے کے خلاف نفرت پیدا کر رہا ہے لیکن سوال تو کیا یہ پیدا ہوتا ہے کیا اس وقت پاکستان انقلاب کے دہانے پر ہے کیا عمران خواہ ایک انقلابی رہنما ہے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان ابھی اس جگہ پر نہیں پہنچا کہ جب لوگوں کے پاس کور ماس کے الفاظ میں کھونے کے لیے زنجیروں کے سوا کچھ باقی نہیں مسائل اگرچہ بے پناہ ہے لوگ عوام ان سے لڑ رہے ہیں انہیں موجودہ نظام سے شکوا ہے اور کیونکہ نظام ڈیلیور نہیں کر پار رہا وہ اس سے لیکن پوری طرح نا امید ابھی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاستی نظام میں ابھی مقابلے کی سکت موجود ہے یہ بین الاقوامی دنیا کے ساتھ معاشی اور سیاسی تعلقات میں توازن ہے عالمی ادارے موجود ہیں یہ سیاست کی ریٹ ابھی ختم نہیں ہوئی اس لئے پاکستان کے حالات اس وقت کسی بھی انقلاب کے لیے سازگار نہیں ہے اور دوسری بات عمران خاک کسی طور پر بھی انقلابی ریڈر نہیں ان کا کوئی سیاسی نظریہ نہیں جو انقلاب کے لیے لازم ہے دو متفرق متضاد سیاسی خیالات رکھتے ہیں جس میں عقل عام کی کوئی رابطہ نہیں پیدا کر سکتی کبھی ریاست مدینہ کی بات کر لے ہیں کبھی چین کے مائرل کی بات کرتے ہیں کبھی سکنینیویا ممالک کے گیت گاتے ہیں تالبان کے حامی ہیں دنیا کی تاریخ میں کوئی بھی ایسا انقلابی ریڈر نہیں جو نظریاتی طور پر جخصو نہ ہو پھر یہ کہ عمران خان خود سٹیٹسکو کی پیداوار ہیں اس نظام سے فائدہ اٹھانو والوں سے ان کا تعلق ہے اس وقت بھی ملک کے دو صوبوں میں ان کی حکومت ہے جس سے وہ دستبردار ہونے کو بھی تیار نہیں ان کی حکومتوں کے ہیلیکاپٹر ریاستی ذرائے انقلابی پیغام کو عام کرنے کے لیے بے تقلفی اور پوری ڈٹھائی کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں انقلابی رہنما سب سے پہلے یاد رکھیے گا نظام سے بغاوت کرتا ہے لیکن عمران خان نظام کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی بجائے افراد سے نفرت پیدا کر رہا ہے اس نظام کے وہ تمام محافظ انہیں ناپسند ہیں جو اقتدار کے جنگ میں ان کے حلیف نہیں ہیں ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں انقلابی رہنما کی زندگی میں ایسے تضادات نہیں ہوتے اور تیسری بات یہ ہے خان صاحب کے ساتھ وہ لوگ ابھی شامل نہیں ہوئے جو اس نظام کے ستے ہوئے ہیں جو محلوم طبقے سے جنگ کا تعلق ہے ان کے کافلوں میں آسودہ حال لوگ ہیں جو اس نجاجی جلسوں میں اپنے گاڑیوں پر خصوصی میک اپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں ان کا انقلاب سے کوئی لینہ دینا نہیں وہ ایک کلٹ کا حصہ ہے جہاں انہیں اپنے عقل کو انہوں نے عمران خان کے پاس گروی رکھ دیا ہے حقیقت میں اس تنازر میں ان کا کردار انقلابی سے زیادہ ایک پریشر گروپ کا ہے عمران خان اس انقلابی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ریاستی ادارے اور روایتی سیاستدار اگر ان کے ساتھ مل جائیں تو اپنی پناہوں گاؤں اور بیرکوں میں محفوظ ہیں اگر خلاف ہیں تو وہ میر جعفر ہیں جانور ہیں جیسے کبھی وہ پرویزلہی کو ڈاکو کہتے تھے اور اب وہ پنجاب کا وزیرہ اوالہ بنا دیا عمران خان کا انقلاب سردست ذہنی حیجان پیدا کرنے تک محدود ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریاست نے ابھی تک ان کی سلوک کیوں نہیں کیا جب وہ سلوک کیوں نہیں کیا جس کے وہ ڈیزرف کرتے ہیں یہ ریاست بھی ان سے درگزر سے کام لے رہی ہے اور دوسری باتی ہے دوہزار چودہ کا درنہ ہمارے سامنے ہے جب پی ٹی وی اور دوسرے اداروں پر بلوائیوں کوئی زد میں تھے یہ بہرحال ریاست کا امتحانہ اور خان صاحب کا بھی جو پیشہ ور انقلابی اور جو سرخ انقلابی اور جوسرے لوگ جو ان کی حالات کو فساد میں بدلنا چاہتے ہیں ان کی حالت میں کچھ نہیں آنے والا پہلی یہ باتی ہے کوئی انقلاب نہیں آ رہا وہ صورتحال ابھی پیدا نہیں ہوئی جو انقلاب کو ناغذیر بنا دیتی ہے دوسری یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس دو سے زیادہ راستے موجود ہیں تیسرا یہ کہ خان صاحب کوئی انقلابی رہنما نہیں چوتھا یہ کہ ریاست اتری کمزور نہیں اور یہ بات خان کو معلوم ہے اس لئے انہوں نے اقدار کیلئے کہ اصل سٹیک ہورڈر کے ساتھ ابھی رابطے ختم نہیں کیے البتہ میرا ان دو نمبر کے جو انہیں پی ٹی آئی کے دو نمبر انقلابی ہیں میں ان کو میں مشورہ دے رہا ہوں کہ کیمولزم، اسلامزم، خانزم کے بعد اب کوئی اور بھی دروازہ لونڈ لیں اب کوئی اور دروازہ لونڈ لو جہاں سے انقلاب کا علم نکل سکتا ہو منافقت چھوڑ دو خدا کے لئے اس قوم پر رحم کرو تم لوگوں نے اپنی زندگیاں بڑی اچھی گزاری ہوئی ہیں کچھ لوگ یہاں سے رائے فرار اختیار کر کے غیر ملکوں میں غیر ممالک میں جا کر اپنی آفیت ڈھونڈی ہوئی ہے لوگوں کے پاس پاکستان کا کوئی درد نہیں ہے وہ عمران خان ایک فین کلب ہے اور عمران خان کی شکل میں وہ کچھ نہ کچھ یہاں فساد چاہتے ہیں تو ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے یہ شخص کی اصل چہرے کو پہچانیے بے لکاب ہو چکا ہے یہ شخص اور جس طرح ایمپورٹڈ حکومت اس طرح کی اور باتیں کی ہیں امریکہ کا جس طرح اس نے اس کا ڈراما رچایا تھا وہ سب آیاں ہو چکا ہے اس لئے ضرورتی سمر کیا ہے کہ اس کے اصل چہرے کو آپ پہچانے اور ایک بہت ناقابل تلافی ہمیں لقصانت پہنچ سکتا ہے اب آپ سے اجازت اور اپنی آلہ سے ضرور نوازجی گا اسلام جی